السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے قرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علیہ خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یعنی اسلام کے ان پانچ ستون ہیں یہاں اسلام سے وہی معنی مراد ہے جو آپ نے کل پڑھ لیا یعنی جس کا تعلق ظاہر سے ہے تو گویا اسلام کی بنیاد ظاہری دور پر پانچ چیزوں پر ہے ورنہ اسلام جب ایمان کے معنی میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا تعلق باطن سے بھی ہوتا ہے لیکن یہاں جو علامجو ستون بیان کیے گئے ہیں انہیں دیکھ کر کے آپ بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں یہاں اسلام سے مراد وہی ہے جو اس کا ظاہری معنی ہے یعنی اطاق کرنا فرما برداری کرنا جس کا تعلق ظاہر سے ہے تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ ستونوں پر ہے اب وہ پانچ ستون کیا ہیں پانچ چیزیں کیا ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نمبر ایک ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وَأَقَامِ الصَّلَا وَعِطَعِ الزَّكَا اور نماز قائم رکھنا یہ دو چیزیں ہوئیں اور زکاة ادا کرنا یہ تیسری چیز ہوئی وَالْحَجْ اور حج کرنا چوتھی چیز وَسَوْمِ رَمْضَانَ اور رمضان سا روزہ رکھنا کہ یہ کل پانچ ستون ہوئے یہ پانچ چیزیں ہوئیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ یہ حدیث مُتَّفَقْ عَلَيْهِ ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں اس کی تخریج کیے وَعَنْ عَبِيْ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال اور حضرتِ عَبُوْ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعَالَ عَنْهُ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرتِ عَبُوْ حُرَيْرَةَ کا اصل نام کیا ہے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں انہیں اختلاف میں جو زیادہ مشہور ہے وہی کہا جاتا ہے کہ دورِ جاہلیت میں ان کا نام عبدِ شمس یا عبدِ عمر تھا اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا تو گیا دورِ جاہلیت میں بھی کوئی ایک نام حتمی طور پر تہہ نہیں کیا جا سکا جہاں بہت سے نام بیان کیے گئے تو ان میں یہ دو نام زیادے آتے ہیں کہ عبدِ شمس نام تھا یا عبدِ عمر نام تھا زمانہ اسلام میں بھی کیا نام رکھا گیا یہ بھی تہہ نہیں ہو سکا دو نام سامنے آتا ہے کہ عبداللہ نام تھا یا عبد الرحمن ان کی کنیت ابو حریرہ ہے یہ کنیت ہی سے بشہور ہیں اور اب گویا ان کا نام بلا دیا گیا کنیت ہی ان کے لیے علم ہے اسی لیے ایک جماعت نے یہ کہا کہ ابو حریرہ یہ غیر منصرف ہوگا یعنی حریرہ پر جو اعراب آئے حریرہ پر جو اعراب ہوگا وہ غیر منصرف کا اعراب ہوگا اور اس میں دو سبب چاہیے ایک سبب علم ہے اور ایک سبب ترکیب ہے یعنی ابو حریرہ یہ ابو الگ ہے حریرہ الگ ہے دونوں کو ملا کر کے ان کا نام رکھ دیا گیا یہ علم ہو گیا ان کا کہ ترکیب اور ایک علم کی وجہ سے اسے غیر منصرف کہا جاتا اور کچھ لوگ اسے منصرف بھی پاتے ہیں تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حریرہ یہ علم کا جز ہے یہ پورا علم نہیں ہے یعنی ان کی کنیت ابو حریرہ جیسے دیگر کنیت میں جو مذاقلہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے تو یہ بھی مجرور ہی ہے وہ اس سے غیر منصرف نہیں ہوتا اس لئے بھی غیر منصرف نہیں ہوتا تو انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمان بزعون و سبعون شعبہ یہ بزعون اور بزعون یعنی باپر زبر بھی اور باپر زیر بھی دونوں پر سکتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا چکڑا لیکن جب عدد میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں تین سے لے کر کے نو تک کا عدد یعنی تین چار پانچ چھے سے نو تک ہے جو بھی عدد آئے وہ سب بزعون میں شامل ہوتے ہیں تو الیمانو بزعون و سبعون شعبتن ایمان کے ستر سے کچھ زائد شعبیں ہیں یعنی تیہتر چوہتر پچہتر اس کرنے میں سب کا احتمال ہے شعبہ کہتے ہیں شاخ یہ طرح کی سے بہت سی شاخیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک شاخ کو شعبہ کہا جاتا ہے یہاں مراد کیا ہے خفلت ہے یعنی ایمان کی ستر سے زائد خفلتیں ہیں فَأَفَذَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ ان خفلتوں میں ان شعبوں میں افضل لا إلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہنا وَأَدْنَاهَا اِمَا تَطُ الْعَذَا عَنِتْطْرِيخِ اور ان میں ادنا راستے سے تکلیف تے چیز کو حکانہ ہے دور کرنا عذا یہ مصدر ہے اس میں فائل موزن کے معنے میں یعنی ہر وہ چیز جو جانے والے گزرنے والوں کے لئے تکلیف دے ہو اسے ہٹا دینا یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے اسلام کی خفلت ہے مثلاً راستے میں کسی نے پتھر پھینک دیا راستے میں کوئی پیڑ گر گیا راستے میں کوئی شاک آگئی کہیں سے کاتا آگیا یعنی کوئی بھی تکلیف دے چیز راستے میں آگئی تو اسے راستے سے ہٹا دینا دور کر دینا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے والحیاء شعبت من العیمان اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے یعنی حیاء بھی ایمان کی خفلت ہے ایمان کا ایک حصہ ہے حیاء سے مراد یہ حیاء ایمانی ہے حیاء نقصانی یا شیطانی نہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ایمانی حیاء کیا ہے اور یہ نقصانی حیاء کیا ہے تو اسے ایک مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کو صبح غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ یہ سوچ کر کے صبح پڑے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا کہ اتنے سویرے سویری یہ غسل کر رہا ہے تو اسے حیاء کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کوئی اندازہ ہو جائے گا کہ نہانی کی ضرورت پیش آگئی گھسل ان پر خرض ہو چکا تھا تو اس حیاء کی وجہ سے آپ نے غسل نہیں کیا سوئے پڑے رہے اور جب آٹھ بج گیا نو بج گیا یا اس کے قریب کوئی وقت ہوا پتے تک غسل کیا آپ نے تو حیاء کی وجہ سے آپ نے برمقت غسل نہیں کیا یہ حیاء کون سے تھی یہ حیاء نقصانی حیاء ہے یہ شیطانی حیاء ہے اس حیاء کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمانی حیاء تو یہ تھی کہ آپ کی نماز قضا نہ ہوتی آپ وقت سے غسل کرتے اور بھاگتے ہوئے مسجد پہنچتے یہ ایمانی حیاء تھی آپ غور فرمائیں کہ جو رب آپ کو ہر وقت تھانے پینے پہننے اوڑنے اور طرح طرح کی نعمتیں مہیا کرتا ہے اس رب کا منادی فضل کی اعظام دے رہا تھا آپ کو نماز کے لئے بلا رہا تھا آپ نے اس منادی کی ندہ کی طرف کوئی توجہ نہیں آپ کو کوئی حیاء نہیں آئی کہ جو ہمارے لئے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے اس کا منادی ندہ دے رہا ہے اس کی آواز کو لگ بھیکتے ہیں اور مسجد پہنچ جائے تو اصل حیاء ایمانی حیاء تو یہ تھی کہ آپ کو نہانے کی ضرورت پیش آ رہی تھی تو آپ جلدی سے غسلتے پاریخ ہوتے اور دورتے ہوئے مسجد پہنچ جاتے یہ آپ کی ایمانی حیاء لیکن آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا بلکہ اس کا لحاظ کیا لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نفسانی حیاء ہے اور شیطانی حیاء تو حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے یعنی ایمانی جو حیاء ہے تو ایمان کا ایک حصہ ہے تو ایمان کے بہت سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ حیاء بھی ہے یہ حدیث بھی متفق علیہ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من مسلم المسلمون من مجدان و ید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے عذیت نہ دے نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف پہنچانا کیا ہے کی آدمی گالید دوسرے کو اسے برا بھلا کہے اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا اسے کیا ضرب لگائے یا ضرب لگانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ بلکہ ہاتھوں کے اشارے سے بھی لوگ دوسروں کو عذیت پہنچاتے ہیں تو اگر ہاتھوں کے اشارے سے بھی چھرھایا اور عذیت پہنچائی یہ بھی ہاتھ سے محفوظ نہ رہنے میں آگیا تو کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں یعنی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو عذیت نہ پہنچائے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اب ات سوال یہ آپ کے رہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے کہا کامل مسلمان وہ ہے حالان کہ یہاں تو کہا گیا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ نہ ہے کامل کی قید کہا سے آگئی تو آپ یہ سمجھ ہے کہ احادیث میں بھی بعض سے بعض احادیث کی تشریف ہوتی ہے آپ آگے قدیس بھی اور پہنگئے اسی میں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں کامل ہی مراد ہے اس سے پہلے قصہ اور رہ گیا اس کو پڑھ میں پھر تو پڑھ آ جائے گا اور محاجر وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہو جس سے اللہ نے روکا ہے منع کیا یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع فرما ہے اُن کاموں سے رک جانا یہ ہجرت ہے اور جو رک جائے وہ محاجر ہوگا تو محاجرین کو تو بہت عجر و سلام ملا کہ انہوں نے ہجرت کی اور سرکار کا ساتھ دیا اور اپنا وطن چھوڑ کر کہ مہا گئے لیکن یہ محاجر بھی بہت کم درجے کا نہیں ہے اس کی بھی بڑی فضلت ہے اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصل ہجرت ہے جب یہ ہجرت پائی جاتی ہے جب دوسری کوئی ہجرت بھی ہو سکتی ہے یعنی جب آدمی دل کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اب اگر چھوڑ کر کے وہ عمل نہیں کر سکے گا نہیں رہ پائے گا سب تو سے کہیں جانے کی ضرورت معلوم ہوگی تو معلوم ہوا کہ دوسری ہجرت جو ہوتی بھی ہے وہ اس ہجرت کے بعد ہی ہوتی ہے لہذا یہ اس ہجرت کا درزہ بہت بلند ہے اور یہ محاجر بہت عالی شان کا حامل ہوتا ہے تو محاجر وہ شخص ہے جو ان تمام چیزوں کو چھو دے جسے اللہ نے بنا فرمایا ہدا لفظ بخاری یہ بخاری کا لفظ ہے جو آپ نے کہا اور امام مسلم نے فرمایا ان کا لفظ یہ ہے انہوں نے فرمایا ایک شخص نے نبی کریم سے دریاف کیا مسلمانوں میں کون سا مسلمان بہتر کون سا مسلمان اچھا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا یعنی وہ مسلمان اچھا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں مامون وہ مسلمان بہتر ہے تو سمجھ میں آیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے وہ بہتر مسلمان ہوگا اور اگر محفوظ نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان ہوگا لیکن بہتر نہیں ہوگا اس لئے ہم نے کہا کہ اوپر جو حدیث کا حصہ تھا کہ وہ مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے تو کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سب لوگ محفوظ و مامون ہو وہ کسی کو عذیت نہ پہنچائے کسی کو تکلیف نہ دے نہ نہ کسی چھولی کرے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کا نام بگاڑے نہ کسی کو گالی دے نہ کسی کو زبان سے چھرائے کسی طرح سے ہاتھ سے تعالی انہوں سے عبایت انہیں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یعنی مومنے کامل نہیں ہوگا یہاں تک کی میں اس کی نظر میں اس کے باق اور اس کے بیٹے اور سب لوگوں سے زیادے محبوب نہ ہو جاؤ متفق علیہ یہ حدیث بھی متفق علیہ یعنی کوئی بندہ مومن کامل اسی وقت ہوگا جب کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے سب سے زیادے محبت کرے یہاں تک کی اپنے باق سے بھی زیادے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے اپنی اولاد سے بھی زیادے اللہ کے رسول سے محبت کرے بلکہ تمام لوگوں سے زیادے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے تو وہ مومن کامل ہوگا یہاں محبت سے مراد اختیاری محبت ہے وہ محبت جو طبعی ہوتی ہے غیر اختیاری ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے اس لئے کہ باپ سے یا پیٹے سے یا دوسرے عزیزی عزیز اور قریبی سے جو طبعی محبت ہوتی ہے جو فطری محبت ہوتی ہے غیر اختیاری ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے وہ تو زیادے ہوتی ہے اس کا ایک معاملہ ہی ہوتا ہے لیکن جو اختیاری محبت ہے اس میں بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے ازادے ہونی چاہئے تب ہی انسان مومن کامل ہو سکتا اب اس کا اندازہ اس وقت آپ لگا سکتے ہیں جب کہیں دونوں کے احکام آمنے سامنے ہو جائیں متعارض ہو جائیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اس وقت باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اسی لئے صاف صاف ارشاد فرمایا گیا لا تاعت لِمخلوق بِمعصیت الخالق کی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرامر باری نہیں کی جائے جی جہا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے وَعَنْهُ قَال اور انہی سے روایت ہے یعنی حضرت انہی سے روایت انہیں فرمایا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلات تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ان کے ذریعہ ایمان کی حلاوت پالے گا ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی ایمان کی لذت پالے گا ایمان کی لذت کیا چیز ہے ایمان کی لذت یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے جو احتام آپ کے ذمہ جو شریعت کے احتام ہیں انہیں بجا لانے میں آپ کو سکون حاصل ہو انہیں بجا لانے میں آپ کو خوشی ہو اور آپ کو راحت محسوس ہو یہ سمجھئے کہ آپ کو ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت حاصل ہو گئی اب یہ تین چیزیں کون ہیں فرمایہ من قار اللہ یعنی وہ شخص جس کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول ان کی علاوہ سب سے زیادے محبوب یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کی علاوہ سب زیادے جس کے دل میں ہو ایک وہ شخص ہے یعنی یہ زیادے محبت یہ ایک چیز ہوئی اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت نہیں ہے مگر اللہ کی رضا کے لئے یہ دوسری چیز ہوئی اور وہ شخص جو اس بات کو ناپسند کرتا ہے جیسے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس آگ میں ڈال دیا جائے یہ حدیث بھی متحق یعنی جس طرح سے بندہ آگ میں ڈال دی جانے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح سے اگر وہ دوبارہ کفر میں لوٹ نے کو ناپسند کرتا ہے تو یہ دیسری چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان کی حلاوت پا جاتا ہے یہ تین چیزیں ہوئیں جو شخص ان تین چیزوں سے متصف ہوگا وہ یقینت ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی پالے گا اب اسے احکام شرعہ پر عمل کرنے میں راحت محسوس ہوگی سکون ملے گا اور لذت معلوم ہوگی یہی وہ چاشنی تھی یہی وہ حلاوت تھی جو صحابہ کرام نے پالی تھی جس کی وجہ سے انہیں نماز پہنے میں سکون محسوس ہوتا تھا جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے دنیا معافیہ کی بے نیاز ہو جائے کرتے تھی یہ حلاوت تھی یہ لذت تھی اور یہ ایمان کی چاشنی تھی جو انہوں نے پالی تھی اس لیے کہ ان کی نظر میں اللہ و رسول کی محبت سب سے زیادے تھی اور وہ کسی سے بھی محبت کرتے تھے تو اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے اور کفر میں لوڑ جانا انہیں ایسے ہی ناپسند تھا جیسے آگ میں ڈالا جانا انہیں ناپسند یہی وجہ تھی جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو کسی بھی چیز کا احساس نہیں رہتا تھا وہ زخم وہ چیزیں جو غیرے نماز میں نکالنا مشکل ہوتی تھی اس کا علاج مشکل ہوتا تھا نماز میں کھڑے ہیں تو چیز نکالی جاتی تھی وہ علاج ہو جایا کرتا تھا اور انہیں اس کا احساس بھی ہوا کرتا آپ لذت کیوں سمجھیں کہ جب بندہ کسی سے واقعی محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرنے میں اسے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے آپ دنیا داروں کو دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو کسی عورت سے محبت ہوتی ہے اس سے دل لگ جاتا ہے تو اگر وہ رات کی تنہائی میں کسی سنسان جگہ بھی بلائے تو بندہ دورہ ہوا چلا جاتا ہے اور راستے کی ساری قرفتیں بھول جاتا ہے بلکہ قدم قدم پر اسے سکون ملتا ہے اسے سرور حاصل ہوتا ہے اور جن جن قرب بختا جاتا ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی جتنیوں ہوتا ہے اس لیے اسے اس عورت سے محبت رہے جو بلکل عارضی ہوتی ہے فانی ہوتی ہے اور ختم ہونے ہونے والے ہوتی ہے جسے اللہ اور رسول سے محبت ہوگی اسے اللہ اور رسول کی اطاعات کرنے میں کتنا مزا آئے گا کتنا سکون ملے گا اتنی لفت معلوم ہوگی اس کا اندازہ وغیر محبت کے نہیں ہو سکتا اسی لیے جو کسی نے کہا تھا ناسحہ وذکر نصیحت دل میرا گھبرائے میں اسے برا سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھائے یعنی یہ محبت کا معاملہ یہ ہے جو آدمی محبت کرتا ہے تب محبوب کے فرامین کی اہمیت اسے معلوم ہوتی ہے اور عمل کرنے کی چھاٹنے اسے محسوس ہوتی ہے اور ایک دوسرے شاعر نے بھی اس حوالے سے بہت کیاری بات کہی ہے محبت کو سمجھنا ہے جناسح خود محبت کر کنارے سے کبھی انداز توفہ نہیں ہوتا یہ صرف سننے کی بات نہیں ہے جب آپ کو اللہ اور رسول سے خائد درجہ محبت ہو جائے گی تو نماز پڑھنے میں مروضہ رکھنے میں حج کرنے میں زکاة دینے میں جو لذت جو چاشنی آپ کو معلوم ہوگی وہ صرف سننے سے اس کا پندازہ نہیں لگا سکتے جیسے ہم کبھی سوچا کرتے تھے کہ صحابہ کرام یا تعویر یا اللہ کے نیک بندے یہ نمازوں میں رات رات بھر کیسے کھڑے رہتے تھے کیسے جاگتے رہتے تھے انہیں نیت کیوں نہیں آتی تھی یہ سوچتے رہتے تھے لیکن جب سے یہ موبائل آیا اور نٹکی فراوانی ہوئی تو اب یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہ گیا اس لئے کہ جنہیں موبائل سے محبت ہیں جو سیریل وہ دیکھنے کے شہلائی ہوتے ہیں جب انہیں مل جاتا ہے تو بستر پر بھی انہیں نید نہیں آتی ہے اور رات بھر وہ موبائل لیے پڑھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کب صبح اور نید کیسے آتی تو اس طرح سے ان حقائق کو سمجھنا ان آم چیزوں کو دیکھ کر آسان ہو گیا وہ عامل عباس ابن عبد المطلب قال اور حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاقہ تعمل ایمان من رضی باللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزا چک دیا کہ اسے ایمان کی حلاوت مل گئی اس کی چاشنی مل گئی جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اسلام دینہ اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا ابن محمد رسول اور محمد صلی اللہ رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوگا تو جو کچھ بھی احکام ان کی طرف سے ہوں گے انہوں پر عمل کرنے مجھے سکون اور راحت مال ہوگی اور حضرت ابو حریر رضی 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 وَالَّذِي نَقْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٍ مِنْ حَاذِ الْأُمَّةِ يَهُوذِ جُنْ وَلَا نَسْرَانِ ثُمَّ يَمُوت وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا قَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّار قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس امت میں سے کوئی بھی میرے بارے میں نہیں سلے گا ہاں وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو پھر وہ مر جائے اور اس پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے پیجا گیا ہے یعنی جس دین کے ساتھ مجھے پیجا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے تو وہ اصحابِ نَار میں سے ہوگا یعنی جسے بھی میری بیستت کا علم ہوا جسے بھی میری آمد کی تلہ ملی میرے نبی ہونے کو جس میں بھی جانا خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ نصرانی ہو اگر وہ مر گیا اور ایمان نہیں لائے تو وہ اصحابِ نَار میں سے ہوگا تریس حدیث میں جو کہا گیا من حاضر امہ یا امت سے مراد امتِ دعوت یعنی امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں امتِ دعوت اور امتِ اجابت جس نبی کو جس قوم یا جس جماعت یا جس قبیلے کی طرف بھیجا گیا وہ قبیلہ وہ قوم وہ جماعت اس نبی کی لئے امتِ دعوت ہے کہ ان میں سے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی وہ امتِ اجابت ہو تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری سائنات کے لئے بھیجے گئے ہیں تمام انسانوں کے لئے بھیجے گئے ہیں تمام انسانوں کے لئے رہنا بنا کر بھیجے گئے ہیں اس لئے آپ سارے انتمام انسان یہ آپ کے لئے امتِ دعوت ہے یہ ساری امت یہ آپ امتِ دعوت ہے ان میں جنہوں نے آپ پر جنہوں نے آپ کی بات مان لی اور ایمان لے آئے وہ امتِ اجابت سے تو جسے بھی سرکار کی بیسط کا علم ہو جائے اور وہ ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں اسے ایمان مسلم میں روایت کیا وعن ابی موسیٰ الاشاری رضی اللہ عنہ قال اور حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَلَا صَلُّ لَهُمْ عَجْرَانِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ نرشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لئے دبل عجر ہے لَهُمْ عَجْرَانِ ان کے لئے دو عجر ہے رَجُلُنْ مِنْ اَحْدِ الْكِتَابِ آمَنَا بِنَبِيِّهِ وَآمَنَا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ شخص ہے جو اہلِ کتاب میں سے ایمان لائے اپنے نبی پر اور ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اہلِ کتاب میں سے جو شخص ایمان لائے اس طرح سے اس کے لئے دبل عجر ہے یعنی ایک عجر تو ہوا کی وہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور دوسرا عجر یہ ہوا کی وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس کے لئے دبل عجر وَالْعَبُدُ الْمَمْلُوُقِ اِلَا عَدَّا حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ اور وہ بندہ جو کسی کی ملکیت میں ہو یہ مملوک کی قائد اس لئے لگائی گئی کہ یہ جتنے بھی انسان سب اللہ کے بندے ہیں تو یہاں مملوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تو ہی ہے لیکن ظاہری طور پر وہ کسی انسان کا مملوک ہے یعنی وہ غلام ہے اِدَا عَدَّا حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ جب وہ عبدِ مملوک اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے تو اس کے لئے دوہرہ عجر ہے ایک تو اللہ کا حق ادا کرنے کا اور ایک اپنے آقا کا حق ادا کرنے کا اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی باندی ہو جس سے غطی کرتا ہو یعنی وہ باندی اس کی ضرورت کے لئے ہے اس سے غطی کرتا ہے فَعَدَّبَحَ فَحَسَنَتَعْدِبَحَ تو اس شخص نے اپنے اس باندی کو عدب سکھایا اور اچھا عدب سکھایا وَعَلَّبَحَ فَحَسَنَتَعْدِبَحَ اور اسے تعلیم دی بہتر تعلیم دی تم مآتَقَحَا فَتَقَزَجَحَا پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لئے بھی دو عجر ہے کہا گیا کہ ایک عجر ہے اسے عدب دینے کا تعلیم دینے کا اور دوسرا عجر ہے آزاد کرنے کا اور نکاح کر لیا تو عدب دینے اور مآبات سب ایک حصے میں ہیں اور آزاد کرنا اور اس کا مآبات سب ایک حصے میں ہیں اس لئے تم مآتَقِ ذریعہ فَتَقَلْ کر دیا گیا کہ یہ پہلے یہ ہے اور بعد میں یہ ہے کہ وہ کام کیا اس کا بھی عجر ملے گا اسے اور یہ کام کیا کہ اس کا بھی اسے عجر ملے گا ظاہر بات آزاد کرنا ہی ایک نعمت ہے احسان ہوا کہ اب اسے کہیں بیار و مدردار سجنا نہیں پڑے گا اس کے کہیں چطارہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس نے خود ہی کائنا فراہم کر دیا وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتو ان اقاتل الناز حتى يشہد اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اقتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ دواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَيُقِيمُ اسلام مگر اسلام سے حق میں یعنی اگر کوئی آدمی اسلام کے ذاتے کے خلاف کرتا ہے کسی کو لاحق قتل کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ قاتل مسلمان ہے لیکن قدلیں اسے قتل کیا جائے گا اگر وہ کسی کا مال چھین لیتا ہے چوری کر لیتا ہے یا اس طرح کوئی جرم کرتا ہے تو جو اس کی سزا ہے وہ سزا اس پر جاری کی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ مسلمان ہے تو سزا نہ ملو اسلام لانے کے بعد بلا شبہ جان مال سب محفوظ ہوں گے لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کی حد شریعت میں مقرر ہے تو حد جاری کی جائے گی قصاص والا جرم کرتا ہے وہ قصاص بھی جاری کیا جائے گی وَحِسَابُهُمْ عَلَلَّهِ اُن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے یعنی یہ ظاہر کے احکام ہوئے اب اگر وہ دل میں اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں نباق چھپا کے رکھتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں دیگر امور میں تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالی ان سے حساب لے گا وہ دلوں کے راج سے بھی باخبر ہیں اور جو نافرمانی چھپ کے کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے تو ان سے اس کا حساب لے گا مُتفقُنْ عَلَيْهِ یہ حضیث مُتفق علیہ ہے مگر یہ کی امام مسلم نے اللہ بحق الاسلام کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے یہ جملہ ان کی روایت میں مہنی ہے وَعَنْ عَسِمْ اَنَّهُ قَال اور حضرتِ عَنَسِ روایت انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهِ کے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نے انشار فرمایا مَنْ صَلَّى صَلَىٰتَنَا جس نے ہمارے نماز پڑھنے کی طرح سے نماز پڑھی وَسْتَقْبَلَا قِدْلَتَنَا اور ہمارے قِدلے کا استقبال کیا وَعَقَلَا ذَبِيْهَتَنَا اور ہمارا ذَبِيْهَا کھایا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ تو وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لئے اللہ کا ذمہ ہے اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے فَلَا تُخْفِرُ اللَّهِ فِي ذِمَّةِ تو اللہ کے ذمہ میں تم خیارت نہ کرو اللہ کے ذمہ کے خلاف نہ کرو تو یہ جو ہماری نماز کی طرح سے نماز پڑھی یہ بلا شبہہ صرف موحد کرے گا جو مومن ہوگا اسی کی نماز ہماری نماز کی طرح سے ہوگی باقی اور جو لوگ ہیں ان کی نماز تو الگ طرح سے ہے ان کی عبادت الگ طرح سے ہے تو جو ہماری نماز کے طرح سے نماز پڑھتا ہے ہمارے رکو سجدے کی طرح سے رکو سجدہ کرتا ہے اور سارے ارکان اسی طرح سے عدا کرتا ہے یہ ایک کام ہوا اب اس کے بعد کا آگیا ہے جو ہمارے قبلے کا استقبال کرتا ہے یہ تو ہماری طرح نماز پڑھنے میں شامل ہی تھا اس کو الگ سے باہر کر دیا گیا اس لیے کہ اسے سب لوگ پہچانتے ہیں کون کس کی طرف رکو کر کے نماز پڑھتا ہے تو جو قبلہ کی طرف رکو کر کے نماز پڑھتا ہے ہمارے قبلہ کو جو قبلہ بناتا ہے تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ ہے اور اس کے رسول کا ذمہ ہے یہاں ان باطل فرقوں سے اعتراض نہیں کیا جائے کتا جو دیکھنے میں تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یا دیکھنے میں ہمارے قبلے کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارا زبیہ کھاتے ہیں ان باطل فرقوں سے اعتراض نہیں کیا جا کتا اس لیے کہ ان کی نماز حقیقت میں ہماری نماز کی طرح سے ہے ہی نہیں اس لیے کہ نماز ہماری نماز کی طرح سے کم ہوگی جب ایمان ہمارے ایمان کی طرح سے ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل میں بسی ہوگی جب دل میں یہ جب عقیدہ یہ ہو جب ایزان اور اعتماد اس بات پر ہو کہ نماز کے درمیان دعاے بہل غدہی کا خیال آ جائے یہ نبی کی خیال آنے سے اچھا ہے تو ظاہر بات ہے جن کی نماز اس طرح سے آ ہوگی کہ ان کی نمازوں میں دعاے بہل غدہی کا خیال آتا رہے گا بلکہ وہ لاتے رہیں گے یہ خیال کرنا اچھا ہے تو ان کی نماز ہماری نماز کی طرح کیسے ہو سکتی ہے ہماری نماز تو وہ ہوتی ہے جس میں نبی آخر اس نماز صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو ان کا خیال ہو بلکہ جب قادے میں تحیات آتا ہے ان کا تصور بلکہ ان کے پورے تصورت کا جو پورا واقعہ ہے وہ سارا واقعہ آپ کے ذہمت نماز میں ہو تو وہ آڑا قسم کی نماز ہوتی ہے جو ہماری نماز کو پہلے نماز ہوتا ہے اس میں وہ لوگ داخل ہی نہیں ہیں جو اگرچہ دیکھنے میں ہماری یہ طرح پڑھتے ہیں اس لئے ان کی نمازوں سے اعتراض نہیں ہو سکتے اور حضرت ابو حریرہ سے روایت انہیں فرمایا ایک آرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے آرابی کہتے ہیں اسے جو بادیا میں رہتا ہے سہرہ میں رہتا ہے یعنی بددور یا یہاں کی زبان میں دیہاتی اور دوار کہہ رکھتے ہیں جو شہر کی تحضیر سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں اور مطبقا عرب جب بولتے ہیں تو وہ جو شہر میں رہتے ہیں جو شہر کی تحضیر سے آشنا اور آگاہ ہوتے ہیں تو یہاں جب آرابی بولتے ہیں یا بدلی کہتے ہیں مراد وہی ہوتے ہیں جو بادیا میں سہرہ میں رہنے والے ہوتے ہیں جو شہر کے آدام اور تحضیر سے بہت واقف نہیں ہوتے فقالا دلنی علی عمل اذا عملتو دخلتو الجنہ تو آرابی تشریف لائے انہوں نے ایک عرض کیا جارسل اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاتے ہیں جب میں وہ کام کر لوں کہ جنت میں داخل ہو جاؤں کاسا نسخہ کوئی عمل بتا دیں کہ میں وہ عمل کرتا رہوں جنت میں داخل ہو جاؤں فقالا سرکار نے ارشاد پایا تعبداللہ تم اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيَعَ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہ تعبداللہ میں یہ تعبدو یہ تیرے مزارے ہے یہ خبر ہے عمر کے معنی میں یعنی بداہت یہ لگتا ہے یہ بتایا جانا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو لیکن یہاں بتانا کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یہ خبر ہے عمر کے معنی میں اور ایک سنت یہ ہے کہ آپ فہم ان تعبداللہ لے تعبداللہ یہ منصوب ہو مبتدہ کیا ہوا جس کا مرض عمل یعنی وہ عمل کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا انمسدریہ جو انمسدریہ حضب کر دیا گیا جو اس کے بعد پیل تھا وہ مرکو باقی رہ گیا اپنے حال پر تو آپ فہم تعبداللہ اور معنی کیا ہو ہوا ان تعبداللہ یعنی وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ایک سنت یہ ہے کہ یہ مصدر کے یہ حیث ہے لیکن مصدر کے درجے میں اتار لیا گیا ہے جب بھی سنتیہالوہی یعنی مصدر مؤول تبھی ہوگا تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھینہ ہو وَتُقِيمُ صَلَاةَ الْمَقْتُوبَةَ اور فرض نماز آئین کرو وَتُعَدِّ زَكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ اور فرض زَكَاةَ قَضَا کرو وَتَصُومُ رَمْضَانَ اور رمضان کے روزے رکھو قَالَ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا عَزِيدُ عَلَىٰ هَذَ شَيْعَ وَلَا نُقْسُ بِنْهُ اس شخص نے کہا قسم اس ذات کی اس کے قبضے میں میری جان ہے نہ تو میں اس پر کچھ اضافہ کروں گا یعنی اپنی طرف سے اور نہ ہی میں اس میں سے کچھ کمی کروں گا تو اب یہاں آپ دیکھیں کہ نماز قائم کرنے کا حبو دیا گیا زکاة دینے کا حبو دیا گیا رمضان کے روزے رکھنے کا حبو دیا گیا لیکن حج کرنے کا حبو نہیں دیا گیا تو اس کا جعب دیا گیا کہ حج کرنے کا حبو نہیں دیا گیا تو اس لیے کہ اس وقت تک حج فرض ہی نہیں ہوا تھا اس لیے کہ حج کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حج کی فرضیت تو بہت بات میں ہوئی ہے یعنی سن نو حجلی میں حج فرض کیا گیا اور یہ حدیث کیا اس سے پہلے کی ہے وہ حج فرضی نہیں تھا اس لیے اس کا اپنے ذکر نہیں تھا اب اس نے جو یہ کہا کہ میں اس پر کچھ اضافہ نہیں کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا حالانکہ عبادت میں اضافہ کرنا تو اچھی بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضافہ نہیں کرے گا اپنی طرف سے یعنی ایسا نہیں کہ جو فرض نماز ہے پانچ وقتی ہیں تو چھر وقت کی فرض سمجھے گا یا فجر میں دو رکعہ فرض تین رکعہ فرض سمجھے گا یعنی اپنی طرف سے میں اس فرض میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا اور نہ ہی فرض میں اپنی طرف سے کچھ کمی کروں گا یعنی کچھ اور پڑھنا ہوگا نہ فر نمازیں پڑھوں گا نہ فر روزیں رکھوں گا اور صدقہ خیالات کیا کروں گا لیکن فرض میں اس میں نہ کچھ پڑھاؤں گا اور نہ اس میں کچھ پڑھاؤں گا اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو شخص آیا تھا اسے اور لوگوں نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا کہ بدلی لوگ ہی اپنے اپنے قاوم پسروف رہتے ہیں وقت بہت کم ملتا ہے جو ان میں ذرا ہوشیار تھے انہیں سرکار کی بارگاہیں بھیج دیا کہ جاؤ ایک آسان عمل پوچھ کر کے آ جاؤ وہی بتا دینا ہم لوگوں ہم لوگوں کو بھی سب وہی مل کر کے عمل کریں گے اور سب جنب میں چلے جائیں گے تو جب وہ انہوں نے پوچھا اور سرکار نے بتا دیا تو کہا کہ میں اس میں سے اپنی طرف سے کچھ زادے نہیں کروں گا یعنی ان تک بالکل یہی بات پہنچا دوں گا اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں کچھ کم کروں گا اتنا سنا ہے من وعن اتنا ہی پہنچا دوں گا فَلَمَّا وَلَّا تو جب وہ شخص سیر پھیل کر چلا قَالَ النَّبِيُّ رُسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَّمْ جنتی مرد کی طرف دیکھنا خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو دیکھ لے منصر رہو اسے خوش کر دے یہ چیز کی وہ اہل جنت میں سے کسی مرد کو دیکھے جنتی مرد کو دیکھنا اسے خوشی بخشے اس کے لئے سرور کا باعث ہو فَلْ يَنظُرْ إِلَا حَذَا تو اسے چاہیے اس شخص کو دیکھ لے تو گویا اللہ کے رسول قَالَ اللَّهُ وَلَيْهُ 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 وَلَمْ نے اس کے جنتی ہونے کی خوش قبری سنا دی یہ شخص جنتی ہے یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے وَعَنَ سُفِيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهُ اَسْسَقَطِي اور سُفِيَانِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهُ سَقَطِي سے روایت میں بیان کیا قُلْ تو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قُلْ لِي تِلْإِسْلَامِ قَالَ آپ میرے لئے اسلام میں کچھ ایسی بات بیان فرماتے ہیں لَا أَسْأَلْوَانْهُمْ أَحَدًا بَعْدَكَ کہ آپ کے بعد میں کسی سے اس بارے میں دریافت نہ کروں وَفِي روایت غیرہ کا اور ایک روایت میں ہے آپ کے علاوہ میں کسی سے اس بارے میں دریافت نہ کروں تو سرکار نے ارشاد سمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ تُمْ مَسْتَقِمْ سرکار نے ارشاد سمایا کہ تم تہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب پر میں ایمان لائے تُمْ مَسْتَقِمْ پھر اسی پر ثابت قدم رہو یعنی جب سب چیزوں پر ایمان لے آئے تو جو اس کا تقاضہ ہے ایمان لانے کا اس کے مطابق تم عمل کرتے رہو اسی پر ثابت قدم رہو بس اِس کے علاوہ تمہیں میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں اس بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے تو کیسی مختصر سی بات اور مہت واضح سی بات ہے کہ جب آدمی تمام چیزوں پر ایمان لائے اور اس کے مختصیات پر عمل کرتا رہے کسی اس کے لئے اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے وہ ایسا کرتا رہے وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاز ہوگا رواہ مسلم اسے ایمان مسلم نے روایت کیا ہے بس خبت اسی پر آپ کا موقوف ہوتا ہے آگے حدیث رہا لمبی ہے اور وقت بھی آپ کا ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ